بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فوروڈ پبلک سکول بیٹا آج ہم اسلام میں گدہگری کی مزمت کا حصہ دوم پڑھیں گے حصہ اول میں آپ نے مصنف کا تعرف یعنی الطاف حسین حالی کا تعرف پڑھا تھا آج ہم اسلام میں گدہگری کی مزمت کا سبق شروع کریں گے بیٹا صفحہ نمبر چودہ پر دیکھیں یہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے اسلام میں گدہگری کی مزمت مزمت کہتے ہیں روکنا یعنی منع کرنا بچے اسلام میں گدہگری یعنی بھیق مانگنے کو ناپسندیدہ فیل قرار دیا گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے آپ اپنی کتاب کی طرف دیکھیں پینسل آپ کے ہاتھ میں ہو تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ ساتھ ساتھ لکھ سکیں بھیق مانگنے کی جس قدر مزمت یعنی مزمت کے معنی ہے منع کرنا اسلام میں کی گئی ہے شاید ہی کسی مذہب میں اس قدر برائی کی گئی ہو یعنی بیٹا اسلام میں بھیق مانگنے کو جس قدر برا فیل قرار دیا گیا ہے کسی اور مذہب میں اتنا برا اس کو قرار نہیں دیا گیا سوال کے انصداد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ضروری سمجھتے تھے جس طرح آپ توحید اور نماز پنجگانہ کی تعلیم کو اہمیت دیتے تھے سوال کے انصداد انصداد کہتے ہیں روکنا یعنی بھیق مانگنے کو حضور کے اس کو روکنے کو اس بھیق مانگنے سے منع کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ضروری سمجھتے تھے جس طرح آپ توحید اور پانچ وقت کی نماز کی تعلیم دیتے تھے چنانچہ عبد الرحمن بن عوف بن مالک فرماتے ہیں جن لوگوں نے بیعت کی تھی بعض کو میں نے دیکھا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے سواری کی حالت میں کوڑا بھی گر جاتا تو وہ اس خیال سے کہ کہیں یہ بھی سوال میں داخل نہ ہو کسی راہ چلتے سے اپنا کوڑا نہ مانگتا تھا بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر کسی شخص کے ہاتھ سے چلتے ہوئے سواری پہ وہ جب بیٹھا ہوتا تھا چلتے ہوئے کوڑا اس کے ہاتھ سے گر جاتا کوڑا کہتے ہیں چابک کو ٹھیک ہے کوڑا کس کو کہتے ہیں چابک کو جب اگر چابک بھی اس کے ہاتھ سے گر جاتا تھا تو وہ کسی کو وہ کوڑا اٹھانے کو بھی نہیں کہتے تھے ان کے خیال میں کہیں یہ بھی سوال کرنے میں نہ آئے یعنی یہ بھی مانگنا نہ ہو کسی سے تو وہ کسی کو کوڑا اٹھانے کو بھی نہیں کہتے تھے بلکہ خود اٹھاتے تھے پیراغراف نمبر ٹو کی طرف دیکھیں بے شمار روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائل سے نہائیت نفرت کرتے سائل کس کو کہتے ہیں بچے سوال کرنے والا مانگنے والا اور جو شخص بغیر استراری حالت کے سوال کے ذریعے کچھ وصول کرتا تھا اس کو اس کے حق میں حرام سمجھتے تھے یعنی استراری حالت بغیر استراری یعنی بغیر مجبوری کی حالت کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو اس کے حق میں وہ چیز حرام سمجھتے تھے کہ وہ انہوں نے مجبوری کی حالت کے بغیر کسی سے کچھ مانگا تھا جو شخص ایک وقت کی بھی خوراک موجود ہونے پر سوال کرے اس کی نسبت فرماتے کہ وہ اپنے لئے کسرت سے آتش دوزخ طلب کرتا ہے آتش دوزخ سے مراد کیا ہے دوزخ کی آگ جہنم کی آگ یہاں پہ بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس ایک وقت کی خوراک موجود ہے یعنی کھانے کا ایک وقت کی خوراک کا سامان موجود ہے اور وہ اپنے لئے اس کے باوجود وہ مانگتا ہے وہ سوال کرتا ہے کسی سے تو وہ اپنے لئے دوزخ کی آگ طلب کر رہا ہے آہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے کہ ہم میں سے جو شخص اپنی رسی لے کر پہاڑ پر جائے اور وہاں سے لکڑیوں کا گھٹا باندھ کر اپنی پشت پر یعنی اپنی کمر پر لائے اور اس کو فروخت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت رفع کر دے تو یہ اس کے حق میں بہت بہتر ہے بیٹا یہاں پہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رسی لے کر پہاڑ پر جائے اور وہاں سے لکڑیوں کا گھٹا باندھ کر اپنی پشت پر لائے یعنی اپنی کمر پر لائے اور اس کو فروخت کر کے اپنی ضرورت پوری کرے کس سے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں سے بھیگ مانگے یعنی وہ محنت کر کے کمائے تو وہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں سے بھیگ مانگے پھر وہ اس کو کچھ دیں یا دھتکار دیں آیت بن عمرو سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ جانو کہ سوال کرنے کی کیا نتائج ہیں تو کوئی شخص سوال کرنے کے لیے دوسرے شخص کی طرف رخ نہ کرے یعنی بیٹا دوسروں سے مانگنا جو ہے اس قدر مایوب بات ہے اس قدر بری بات ہے کہ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو ہم زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے بیٹا پیرگراف نمبر تین کی طرف دیکھیں جو سائل خدا کو صرف بھیگ مانگنے کا ایک اوزار جانتا ہے یعنی جس طرح لوگ کہتے ہیں اللہ کے نام پر کچھ دے دو اللہ کے نام پر پیسے دے دو اللہ کے نام پر روٹی دے دو کہتے ہیں اس کی نسبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے نام پر سوال کیا وہ ملون ہے ملون کہتے ہیں لانتی یعنی بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ خدا کے نام پر سوال نہ کرو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ لانتی ہیں سائل اپنے اندوختے یعنی اندوختے کہتے ہیں سامان کو وہ جو بھیک کے ذریعے اس نے پیدا کیا ہے چھپاتا ہے اور باوجود استطاعت کے اپنی ناداری کا اظہار کرتا ہے اس طرح کفران نعمت دروغ گوئی اور مکاری سے سخت ترین گناہوں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ گردانتا ہے کہتے ہیں کہ سائل یعنی مانگنے والا جو ہے وہ اپنے اندوختے مطلب اپنے سامان کو جس جو اس نے بھیک کے ذریعے جمع کیا ہے وہ اس سامان کو چھپاتا ہے اور اپنی استطاعت اپنی طاقت رکھنے کے باوجود اپنی ناداری کا اپنی غریبی کا اظہار کرتا ہے تو بیٹا وہ کیا ہے وہ کفران نعمت کر رہا ہے جن جامع الفاظ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیک مانگنے کی مضمت فرمائی ہے اس سے زیادہ جامع الفاظ سمجھ میں نہیں آسکتے بیٹا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت واضح الفاظ میں بھیک مانگنے کی مضمت فرمائی ہے یعنی بھیک مانگنے سے منع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائلوں کی تعداد پڑھنے کو نہایت مکرو جانتے تھے یعنی آپ اس کو بہت برا سمجھتے تھے گناہ سمجھتے تھے ظاہر ہے کوئی چیز سائلوں کی تعداد بڑھانے والی ایسی نہیں ہے جیسی ہر مستحق اور غیر مستحق سائل کا سوال پورا کرنا متحدد روایات کے انداز کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ غیر مستحق سائلوں کا سوال پورا کرنے سے خوش نہ ہوتے تھے غیر مستحق سے مراد یہ ہے جو ضرورت مند نہیں ہے جو لوگ شوکیاں مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سوال پورا کرنے سے خوش نہیں ہوتے تھے چنانچہ ابو سعید سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے خدا کی کہ جو غیر مستحق سائل میرے پاس سے اپنا مطلب حاصل کر کے لے جاتا ہے وہ مطلب نہیں اس کے حق میں مگر ایک آگ یعنی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے خدا کی کہ وہ شخص جو غیر مستحق ہے یعنی ضرورت مند نہیں ہے اور مجھ سے اپنا مطلب پورا کر کے لے جاتا ہے تو وہ اس کے حق میں آگ ہے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں اس کا مطلب پورا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کیا کیا جائے لوگ تو مانتے نہیں اور خدا تعالی رد سوال کو مجھ سے پسند نہیں کرتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کیا جائے لوگوں پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا ان کو جتنا بھی منع کیا جائے ان پر اثر نہیں ہوتا اور خدا تعالی جو ہے رد سوال یعنی کسی کے سوال کو رد کرنا مجھ سے پسند نہیں کرتا اس لیے میں لوگوں کی حاجت کو پورا کر دیتا ہوں بیٹا اگلا پیرگراف دیکھیں اس باپ میں ایک حدیث مشکات میں ہے کہ انصار میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں اس نے عرض کیا کیوں نہیں ایک موٹی سی کمبلی ہے کمبلی کہتے ہیں بیٹا چھوٹا سا کمبل جو ہوتا ہے اس کو کمبلی بولا جاتا ہے اسے کچھ اورتا ہوں کچھ بچھاتا ہوں یعنی اسے اپنے گد کچھ میں تھوڑا سا کمبل میں اپنے گد اور لیتا ہوں اور تھوڑا سا چھوٹا کمبل جو ہے وہ میں اپنے نیچے بچھا لیتا ہوں اور ایک پیالہ ہے جس میں میں پانی پیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں کو میرے پاس لے آ وہ دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہاتھ میں لے کر لوگوں سے فرمایا ان کو کوئی خریدتا ہے ایک شخص بولا میں ایک درہم میں خریدتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو تین بار فرمایا کوئی ایک درہم سے زیادہ دے سکتا ہے ایک شخص نے کہا میں دو درہم دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمبلی اور پیالہ اسے دے کر دو درہم لے لیے اور اس انساری سے فرمایا ایک درہم کا تو کھانا لے جا کر اپنے گھر میں پہنچا اور دوسرے درہم کی کلہاری خرید کر میرے پاس لا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا لینے کو کہا اور ایک درہم پہ کلہاری خریدنے کو کہا وہ کلہاری خرید کر لائیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے یعنی اپنے ہاتھوں سے ایک لکڑی کا دستہ اس میں ٹھونگ دیا اور فرمایا جا لکڑیاں کٹ اور بیچ اب میں تجھ کو پندرہ دن تک نہ دیکھوں یعنی اس کو کہا کہ جا کر وہ لکڑیاں کٹے اور محنت کرے جا کر وہ شخص چلا گیا اور لکڑیاں کٹ کٹ کر بیچنے لگا پندرہ دن کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تو اس کے پاس دس درہم جمع ہو گئے تھے یعنی وہ ایک درہم سے اس نے کلہاری لی تھی لیکن جب وہ دوبارہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے پاس دس درہم جمع ہو چکے تھے اس نے ان میں سے کچھ کا تو کپڑا خریدا اور کچھ سے کھانے کا سامان مول لیا مول لیا مطلب خرید لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ جب تو قیامت کے دن آئے تو تیرے چہرے پر بھیگ مانگنے کا داغ ہو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس سامان کے خریدنے کے بعد جو اس نے کھانے کا کچھ سامان خریدا اور کچھ اس نے کپڑا خریدا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس دن سے جب قیامت کے دن تم آؤ اور تمہارے چہرے پر بھیگ مانگنے کا داغ ہو دیکھ سوال کرنا صرف اس شخص کو حلال ہے جو سخت محتاج ہو یا جس کے ذمہ بھاری تعوان ہو جس کی گردن پر خون بہا ہو یعنی سوال صرف ان پر جائز ہے بٹا جو ضرورت مند ہے جن پر بھاری تعوان ہو اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سائل کو سوال کرنے سے روکا جائے یعنی مانگنے والے کو روکا جائے اور سوال کرنے کی برائی اور محنت مشکت کی خوبی اس کی ذہن نشین کی جائے یعنی اس کو سوال کرنے کی برائی بتائی جائے اور محنت مشکت کی خوبی سے اس کو آگاہ کیا جائے مگر اس زمانے کے سائلوں کی بے غیرتی اور ڈھٹائی حد سے گزر گئی ہے یعنی انہیں بیٹا کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے وہ ڈھٹائی یعنی اس قدر بے شرمی سے اس قدر ڈھیٹ پنے سے کہ ان پر کسی کی فہمائش یعنی کسی کی نصیحت یعنی ممانعیت یعنی منع کرنے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا نظر بہ حالات موجودہ ہمیں مستحقی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ غیر مستحق سائلوں کی داد و دہش سے یک کلم ہاتھ روک لیا جائے یعنی ہمارے پاس جو موجودہ حالات ہیں کہ مانگنے والے اس قدر ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ ان کو منع کرنے کے باوجود وہ منع نہیں ہوتے ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم ان کی مدد کرنے سے ہاتھ روک لیں اور جہاں تک ہو سکے مستحقین کی امداد کی جائے یعنی ضرورت مند کی امداد کی جائے اور باوجود استحقاق کے کسی سے سوال نہیں کرتے وہ لوگ جو کہ باوجود ضرورت کے کسی سے سوال نہیں کرتے جو سخت مجبوری اور ناداری کی حالت میں سوال کرتے ہیں غیر مستحق سائلوں کے ساتھ کوئی سلوک اور بھلائی اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی کہ ان کو ان کی بے غیرتی اور بشرمی کے پیشے سے باز رکھا جائیں یعنی وہ لوگ جو کہ غیر مستحق ہیں ان کے ساتھ اس سے زیادہ بھلائی اور کوئی بھی نہیں ہے کہ ان کو ہم ان کی اس برے کام سے یعنی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ناپسندیدہ فیل قرار دیا ہے اس سے انہیں ہم روک سکیں اگلا پیراغراف دیکھیں بیٹا ملک و قوم کے حق میں کوئی احسان اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ بھیگ مانگنے کا بدترین پیشہ جو مرض متعدی یعنی ایک وبا کی طرح افراد و قوم میں سرائیت کر جاتا ہے سرائیت کر جاتا ہے یعنی پھیل جاتا ہے اور جس سے روز بھر روز بھیگ منگوں کی تعداد ملک میں زیادہ ہوتی جاتی ہے رفتہ رفتہ اس کی بیخکنی کی جائے بیخکنی کی جائے یعنی اس کا خاتمہ کیا جائے بیٹا ہمارے ملک پر اس سے زیادہ ہمارا احسان اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہم ان بھیگ منگوں کا خاتمہ کریں اپنے ملک سے تاریخ بتاتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مدت دراز تک یعنی ایک طویل عرصے تک ممالک اسلامیہ میں سوال کرنا نہائیت مضموم سمجھا جاتا تھا یعنی برا سمجھا جاتا تھا اور اس طرح اور اس طرح اس کا انصداد کیا جاتا تھا یعنی اس کو روکا جاتا تھا اگلا پیراغراف دیکھیں بیٹا روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سائل کی آواز سنی اور یہ سمجھ کے کہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانے کا حکم دیا ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مانگنے والے کی آواز سنی اور وہ یہ سمجھے کہ یہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانے کا آپ نے حکم دیا تھوڑی دیر میں اس کی آواز پھر سنائی دی معلوم ہوا کہ یہ وہی سائل ہے اور کھانا کھانے کے بعد اب پھر مانگتا ہے یعنی وہی مانگنے والا دوبارہ آیا ہے اور پھر وہ کھانا کھانے کے بعد پھر مانگ رہا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اس کو بلوایا اور دیکھا اور اس کی جھولی روٹیوں سے بھری ہوئی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے جھولی کا ایک سرہ پکڑ کر اس کو اونٹوں کے آگے جھاڑ دیا یعنی اس کو اونٹوں کے آگے ان روٹیوں کو گرا دیا آپ نے اور فرمایا تُو سائل نہیں ہے تاجر ہے یعنی بیٹا وہ مانگنے والا نہیں تھا مانگنے والا تھا لیکن چونکہ وہ اپنی ضرورت سے زیادہ مانگ رہا تھا اپنی ضرورت سے زیادہ پیٹ بھرنے کے باوجود وہ کھانا مانگ رہا تھا تو اس شخص کو حضرت عمر نے فرمایا کہ تُو سائل نہیں تاجر ہے یعنی تُو کاروبار کر رہا ہے اس پہ اگلا پیرگراف دیکھیں بیٹا علامہ مقرد تاریخ اندلس میں لکھتے ہیں کہ اندلس میں جس سائل کو تندرست اور کام کے لائک دیکھتے ہیں اس کو نہائید ظلیل کرتے ہیں یعنی اندلس میں جس سائل کو یعنی کسی مانگنے والے کو دیکھتے ہیں کہ وہ تندرست ہے اور کام کرنے کی قابل ہیں تو اس شخص کو بہت زیادہ ظلیل کیا جاتا ہے اور سخصست کہتے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں اپاہج اور معذور آدمی کے سوا کوئی سائل نظر نہیں آتا یعنی یہاں پر ہمیں معذور شخص کے علاوہ کوئی مانگنے والا نظر نہیں آتا مگر افسوس نہائید افسوس کے اس زمانے میں ہمارے ملک میں جس قدر مسلمان بھی مانگتے نظر آتے ہیں اس قدر اور کسی قوم کے افراد نظر نہیں آتے پس سب سے پہلے مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنے اپنے حدود اور اختیارات میں جہاں تک ہو سکے ان کی دسترس ہو اس نالائق اور بری رسم کا انصداد کریں یعنی اس کو روکیں خاص کر ہمارے علماء اور وازین کو لازم ہے کہ نہائید آزادی اور بے باقی سے واز کی مجلسوں میں سوال کی مضمت کریں یعنی ہمارے علماء پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کی مضمت کریں اس کی برائی کریں اس کو روکیں جو حدیثوں میں وارد ہوئی ہیں اور جو مضمت نتائج سائلوں کی کسرت سے قوم کے حق میں پیدا ہوتے ہیں اور اسراف اور فضل خرچی برائی جو قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوئی ہے عام مسلمانوں کے ذہن نشین کریں یعنی مسلمانوں کو اس سے آگاہ کریں ان کے دلوں میں بٹھا دیا جائے کہ ہٹے کٹے بھیگ مانگنے والوں کو کچھ دینا بجائے نیکی اور بھلائی کے الٹا گناہ کا مرتقب ہونا ہے یعنی اچھے بھلے لوگوں کو جو کہ اچھی طرح محنت کر سکتے ہیں کما سکتے ہیں ان کو کچھ دینا جو ہے ان کے ساتھ نیکی نہیں بلکہ گناہ ہے کیونکہ جس قدر ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے اسی قدر مستحق بیواؤں اور یتیموں اور ہمسائیوں کی حق تلفی ہوتی ہے یعنی جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی حق تلفی ہوتی ہیں اس قدر بھیگ مانگنے کا ناپسندیدہ طریقہ زیادہ رواج پاتا ہے اور اسی قدر قوم کے کام کے آدمیوں کی کمی ہوتی ہے یعنی قوم میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں ان کی کمی واضح ہو جاتی ہے بیٹا اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں بھیگ مانگنا ناپسندیدہ فیل ہے ہمیں محنت مشقت پر یقین کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم محنت کریں اور اپنی زندگی میں رزق حلال کامانے کو ترجیح دیں بیٹا سبق گدہگری کی مزمت کی وضاحت ختم ہوئی امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا بیٹا اس سبق سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ ہمیں کبھی بھیگ نہیں مانگنی چاہیے بلکہ ہمیشہ ہمیں محنت مزدوری سے کام کرنا چاہیے بیٹا اگلے لیکچر تک اپنا خیال رکھیں گھر میں رہیں محفوظ رہیں اللہ حافظ